بہاورپر کے تاریخی میوزیم کی فرینٹ ایلیویشن اور صادق میرموڈیل ہول کا منصوبہ قدشتہ گیارہ سالوں سے انفرنس ہونے کی وجہ سے الالتوا کا شکار ہے منصوبے کا کام بروق مکمل نہ ہونے کی وجہ سے خزانے کو تیتیس ملین کا خسارہ ہوا ہے جبکہ اس کا تکمینہ الاغت بھی بڑھ گیا ہے مسئی تفصیلہ جانتے ہیں اتھر لاشاری سے اتھر انتظامیہ کی غفلت کے بارے میں بتائیے گا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت جب آئی تو ان کے یہ بھی دعوے تھے کہ ہم سیاحت کو اور کلچر کو فروغ دیں گے لیکن میں اس وقت موجود ہوں بہاورپر کے تاریخی میوزیم میں جس کا ایک میموریل حال جس کی فنڈنگ دوہزار ساتھ میں ہوئی اور اس کے بعد دوہزار آٹھ میں ہی یہ پروجیکٹ انفنڈڈ ہو گیا کمپلیٹ نہیں ہوا اور اس کی کیا وجوہات بنی کیا صورتحال ہے اس وقت جو موجود ہیں یہاں پر انتظامیہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں زبیر ربانی صاحب اسلام علیکم سر اچھا سر یہ اس کی یہ جو صورتحال ہے کب سے یہ سکیم رکی ہوئی ہے اور اس وقت تازہ تنین سٹیٹس کیا ہے اس کا بھی 2007 کی یہ سکیم تھی 2008 میں پھر یہ انفنڈڈ ہو گئی تھی تو لاسٹیئر اس کا ہم نے ایسٹیمیٹ بنا کے بھیجا تھا وہ 39 ملین کا جو اب کمینگ جو اب کی جو اے ڈی پی ہے یہ اس میں شامل ہو جائے گا تو یہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا اب تو روف لیول یہ کمپلیٹ ہے فرس و غیرہ بھی اس کے سارے کمپلیٹ ہیں تو صرف اس کی اب رینویشن رہ گئی یا کچھ الیکٹریفکیشن کا کام رہ گیا ہے تو وہ 39 ملین جیسے ہمیں ملے گا اس پر دوبارہ کام شروع ہو جائے گا لیکن جس وقت زبیر صاحب جس وقت یہ ہوا تھا اپنا انفنڈڈ ہوا تھا اس وقت تو تھوڑے پیسے چاہیے تھے اس کو کمپلیٹ ہونے کے لیے ظاہر ہے اس وقت اس لیے تھوڑے چاہیے تھے کیونکہ اس وقت ریٹ بھی چیزوں کے کافی کم تھے تو اب دس سال گزرنے کے بعد جو ہے چیزوں کے چیزوں کے ریٹ بھی کافی بڑھ گئے ہیں ریوائیز اسٹیمیٹ اس کے ہم نے ان کو بھیجوائے ہیں تو اس میں اس لیے کچھ کافی بڑھ گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ تھوڑے چینجز بھی کی تھی پہلے اس میں سیٹس چامل نہیں تھی تو اب یہ 350 سیٹس کا ملٹی پرپس حال بن رہا ہے اس لیے بھی کچھ ایسٹیمیٹ بڑھ گیا تو یہ کیا امید بھاولپور کے لوگ کیا سمجھیں کب تک آپ کو اندازہ ہے کہ یہ اس پر کام شروع ہو جائے گا دوبارہ انشاءاللہ اس سال اس پر کام شروع ہوگا ابھی ہماری جو لاس ٹائم بھی بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس سال اس کا کام شروع ہوگا اس سال اس کا کام شروع ہو جائے گا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ دعویٰ تھا وعدہ تھا کہ سیاحت کو فروغ دیں گے اور یہ بھی ایک خوبصورت سیاحتی جو مقام اس کو کہہ سکتے ہیں اس سوالے سے کہ یہاں پر ریاست بھاولپور کی جو چیزیں ہیں اس میوزیم کے اندر بہت تاریخی اور بہت بڑا میوزیم ہے اور یہ اسی کا ایک میموریل حال صادق میموریل حال جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے دو ہزار سات میں یہ سکیم شروع ہی آرٹ میں انفنڈڈ ہو گئی اور اس کے بعد سے ابھی تک سسرا جو ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کب جا کر کمپلیٹ ہوتی ہے تاکہ جو اس کے اندر جو کام ہونا ہے خاص طور پر جو آرٹ گیلری بننی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے آرٹس جو ہیں وہ اس سے وابستہ ہوں گے تو اس حوالے سے بہاولپور کی ایک پہچان جو ہے وہ اور بھی آگے بڑھے گی بہت شکریہ تر لاشاری ابدیت کرنے کے لیے